آج تو میں صبح صبح پہنگے سیدھے حالیس بھائی کی بس اپنے بھائی کا کام کرانے کے لئے حالیس بھائی کی آلہ دیکھیں میرے کو لگ رہا کہ حالیس بھائی کی بیٹری لو ہے اور علیہ السلام نون سٹوپ اپنے کام میں بیزی اور حالیس بھائی سیسٹم بلکل کھڑا ہونے نہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالیس بھائی کی کیوں تقبیت نصار رہے آخر کار مجھے ملا موقع ملو موقع ملے ساتھی میں نے نکال اپنا ہے بوسو نکل پڑا سیدھا حالیس بھائی کی طرف کیونکہ میں جا کے کرانے بھائی کی آئی ٹورنگ میرے بھائی کی انگ انگ سے آوازیں آنے لگ گئی ہے السلام علیکم ویلکم بیک تو میں اے نیتر ویلاو کیسے ہم سب خرید سے ہیں ٹھیک ہو نا میں ہوں آپ کو دوست آگو بھائی یاسین خاتھک آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل خاتھک پیل ٹک اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو اور وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے ویلکم بیک تو میں اے نیتر ویلاوگ میں تو میرے کتاب سب خدا پی اچھوں گے جنگ سب گزاری ہوگی باکہ شروع ہوگی رمضان المبارک ہے نہیں کہ رمضان المبارک سکموں سے تو گزارا ہوگا ویچہ الحمدلہ سمال الحمدلہ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں اور وہ خربوں دفعہ شکر ہے اس دفعہ فیل ہی نہیں ہو رہے کہ رمضان ہے کیونکہ دوزے اتنے سوفٹ ہیں موسمی طرح مذکر کے بندہ کہتا ہے کہ بس سادہ دن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں ویسے ایک چھوڑی سے حدیث نبی سناتا ہوں کہ نبی دو جان سوال حمدل کی حدیث مبارک ہے کہ رمضان المبارک میں باقی سارے ذکر کو چھوڑ کے صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرو باقی ذکر کے اپنی جگہ ثواب ہیں پر اس مہینے میں جتنے زیادہ سواب قرآن پاک کی تلاوت کا ہے اتنا کسی چیز کا نیت باقی بھی سارے ذکر بہت زیادہ افضل ہے پر حدیث نبی ہے کہ قرآن پاک کا ذکر بہت زیادہ افضل ہے قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ افضل ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن پاک میں نازل ہوا ہے تا نبی دو جان حضی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوشش کیا کرے کہ رمضان مبارک میں باقی بھی اپنی زینگی کی مصرفیات ہیں وہ کنٹینیو رکھیں سال میں ایک ہی مہینے یا زیادہ نہیں ایسا ایک ہی مہینے تیس دن ہے ایسے ختم ہوتے جیسے کہ کوئی سمجھ نہیں ہے ہر صورت میں روزہ نہ کریں روزہ نہ چھوڑا کریں کسی بھی صورت میں اور ساتھ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں کیونکہ یہ مہینہ سال میں ایک دفعہ ہے پرنی اگلا مہینہ نازل اگری دفعہ یہ رمضان مبارک مصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا تو میرے سمجھ سب بھائی اہد کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ یار ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہم جاتے سے جرد کو آنے پاک کی تلاوت کریں گے باقی سارے کام کرنی تو کرنے پر ساتھ کو آنے پاک کی چلتے پھٹے اٹھتے بیٹھے تلاوت کرنی ہے آپ کہاں تھے گیانی بابا بس میں بھی صبح صبح پہنچ گئے دکان پر دکان پر پہنچ گئے ساتھ میں دیکھا دکان کے حالت اچھی بھگڑی ہوئے پہنچ گئے کہ آج میں الحمدلہ تھوڑا ٹائم میں پہنچ گیا سب سے پہلے بجی کو بیشتیں بزاگی تھا تھا کہ بجی تھوڑا موٹ سامان لیا اور ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا ویلوگ اپنا دن اللہ پاک کی پاک بابا کرنا اور دوری تک بہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلی جلی شروع کرتے ہیں اپنے دکان کے کام کاج او من کار اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ زور کے ٹائم ہو جائے گا زور کے بعد نماز پڑھیں گے تھوڑی چھتے تلاوت کریں گے کیونکہ اہت تو کر لیا تلاوت کرنی کرنی ہے اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے اپنے کام کاج تو چلو لیٹس سٹارٹ دا ڈے تو چلے شروع کرتے ہیں مینا تو ارادہ تھا کہ دکان کے کام کام ختم کرنے کے بعد سیدھا چلے جاؤں اپنے حضرت بوسر کا کام کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ پڑھ گی اپنے حضرت بوسر کا کام شام کرنے کے لیے تو چلو اب پہنچے ہیں گر پہنچے ہیں گر پہنچے ہیں گر پہنچے ہیں تو اچھا ملہ شو مچانے شروع کر دی یعنی کہ یہ میں یہ دیکھیں بھائی روزہ تو تمہارے ہمارے روزہ نہیں ہے ہمارے کیسے بات کسی لائے میں کچھ کھانے پینے کو دیتا ہے اس پینجرے کی مجھے کچھ اینگل تیڑے شدے لگنے اس پینجرے کو سیدھا سیدھا کرتے ہیں اللہ خیر والا معاملہ فرمائی یہ پینجرے کچھ زیادہ ہوگئے سارے نین نقش میں تیڑے لگنے یہ بھی اس کا انجا شد جا تیڑا شد ہوگئے کوئی فریڈ شیٹ آتے بجر شد یہ لوگ کہہ رہے بھائی روزہ تمہارے رمضان تمہارا چل رہا ہے ہمارا کیا کسی لائے تو ان کو فریڈ شیٹ دیتے ہیں فریڈ شیٹ دینے کے بات سیدھے لگنے ابو اس کا کام چاہتے ہیں پہلے ان کی خدمت کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کامشاں گر کے اور دکانے کامشاں ختم کرنے کے بعد میں نے نکال اپنا ہے ابو ساون نکال پر سیدھا حالیس بھائی کی طرف حالیس بھائی کی طرف جانے یہ ہے کہ میں کرا لو اپنے حالیس بھائی کی آئیل ٹونی کافی ٹائم موقع ہے اس کی آئیل ٹونی نہیں ہوئی تھی اس کی آنگ آنگ سے آوازیں آنے لگے تھی یہ سے پہلے کہ یہ کوئی اور کٹا کھولتا میں گا پہنچتے سیدھا حالیس بھائی کی طرف تو فائنلی میں پہنچ گیا ریلوی روڈ ہی ہالیس بھائی کی شاپ کے پاس بس یہاں پہ شاپ ستنے سیادہ ہے کہ مجھے ہالیس بھائی کی شاپ ڈونڈنے میں اچھا بھائی ٹائم لگ چاہتے کیونکہ میں آ رہا ہوں کافی ٹائم بار پہر ڈونڈنیں ہالیس بھائی کی شاپ کے حالیس بھائی کی شاپ قدر ہے گئے اس کے بعد جا کے اپنے کام شام کراتے ہیں کبھی ڈونڈنیں شاپ نہیں فائنلی میں پہنچ گیا ہالیس بھائی کی شاپ پہ ہالیس بھائی کی شاپ پہ پہنچے ساتھ دیکھا کہ ہالیس بھائی کی بیٹری لو ہے یہ نہیں کہ کام توڑا سلو ہے تو ہالیس بھائی بھائی موڈ اچھا بلا آف ہے میں ہالیس بھی آج تو کام کرا کے جنگا پر دیکھا کہ علی استاد سخت ولی مصروف علی استاد موجہ پھر گولی کرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کسی اور دن آنا اب نکلتے ہیں نکل لاؤ پہلی فورسط میں نکل لاؤ پہلی فورسط میں نکل لاؤ پہلی پھر گولی حالیس بھائی کی طرف سے میرے کوک یہ گولی ہے حالیس بھائی کہتے ہیں بھائی آج تو رش ہوت زیادہ ہے یہ نہیں کہ اس کوئی مکانک ڈاؤڈ کی بوجھے نہیں مندار ہے وہ کام بھائی موجہ کھنٹا کرتا ہے میرے ساگی اس کے پاس لگے ہوئے تھے ڈیس سے ڈیس سے ڈیس سے ڈیس سے ڈیس سے ہے بخواد اکھتے ہیں لاؤ پہلی مجھے کام کرانے کے لئے مجھے صبح آنا پڑھے گا ٹائم نکال کی پہلی فشکت تو طور سے ہو جائے گا پہلی مجھے اگر چلو کرتے ہیں سیدھا پہلی مجھے ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد میں پہنچ گئے دکال میں کیونکہ میں نے تو کیا تھا انہیں ہے بوسا کی آئی کرانے کے لئے پر وہاں میں جب پہنچا تو ماشاءاللہ اللہ بھائی کہتے ہیں بھائی چھوٹا بھائی ہوگا ہوں جب اپنے بندیوں بھائیوں کو زیادہ بیٹ نہیں کریا میں پہنچ گئے دکان پہ سادی ایک دوپر چھوٹا بھائی پھر نکال کیا سبا ابو جی کیا تھا میں نے کہا چلو خواب بہتے ہیں تھوڑی کام شام کر دکان پہ دکان پہ ٹائم شام کریں پہنچ گئے نماز پہنچ گئے پہ تھوڑی دیکھیں دکان پہ اس کے بعد کر جائے سیدھا اختاری اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی سین آت کو بن گئے تو گاب شپ ہو جائے گی نہیں تو آج کوئی لوگ پہ حتم نہیں ہے گاب شپ کل کیونکہ کل جاند تپا رہا ہے آپ کو سکر کام کرانے تو ابھی کے لئے بائے بائے تاٹا